انہاں حجارہ نے دلی کے راملیلہ میدان پر آج دوسرے دن انشن کے دوران اپنی مانگوں کو دوراتے ہوئے کہا کہ دیش میں ایک سشکت لوگ پال ہونا بہت جروری ہے ساتھی راج سرکارے بھی لوگ پال کی نیوکتی کریں انہاں نے یہ بھی کہا کہ دیش میں چناؤ نیتی میں بھی صدار ہونے کی عوشتہ ہے اور کسان کو مجبوط اور سکشم بنانے کے لیے الگ سے آئیوگ بنے لیکن شنیوار کو انہاں کے اچانک طبیعت خراب ہونے سے ڈاکٹرز کی ٹیم انشن استل پہنچی اور انہاں کا چیک اپ کیا ڈاکٹرز نے انہاں کو آرام کرنے کی صلاح دی ہے اس دوران انشن استل پر انہاں کے سمرتن میں بھاری بھیڑ جمع ہو گئی دلی کے راملیلہ میدان میں انہاں جارے ایک بار پھر جن آندولن کر رہے ہیں اس بار انہاں نے پچھلے انشن کے انہوں کے ادھار پر کسی بھی راجنیتک پارٹی سے جوڑے ویکتی کو شامل نہیں ہونے دیا انہوں نے ساکھ ساپ کہا کہ اس آندولن میں کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے بشرت ایک حلف نامے پر ہستاک شرط کرے جس پر لکھا ہو کہ آندولن میں حصہ لینے والا ویکتی کبھی کسی راجنیتک دل میں شامل نہیں ہوگا اور نہ ہی وہے کبھی کوئی چناؤ لڑے گا انہوں نے کہا کہ ویسو نشت کرے کہ جیون میں صرف اچھے کام اور سوا سیوہ کرے گا انہاں نے کہا کہ میں کسی راجنیتک دل یا سمو سے جڑے لوگوں کو اس اسٹیج پر نہیں چڑھنے دوں گا اس بار انہاں نے سکشم کسان سرشکت لوگپال اور چناؤ صدار کی مانگوں کو لے کر کیندر سرکار کے خلاف انشن پر بیٹھے ہیں ان کے سمرتن میں بڑی تعداد میں لوگ راملیلہ میتان پہنچے ہیں اس سے پہلے شکروار کو انہاں ہجارے مہاراش صدن سے راج گھر پہنچے تھے جہاں انہوں نے مہتمہ گاندی کی پرتیمہ کو نمد کیا وہاں سے بہدر شاہ جفر مار گستیت شہیدی پارک پہنچ کر انہوں نے شہید بھاگستنگ اور سکھ دیو اور راج گروہ کو شردھانج لی دی اس کے بعد انہاں نے راملیلہ میتان پہنچ کر لوگوں کو سمبودت کیا گورت لگے کے انہاں ہجارے دوارہ کیے گئے پچھلے انشن میں بھاری جن سموں کا سمرتن ملا تھا اس میں مکھے روح سے اروند کیجریوال پرشانگ بھوشن کمار بشوات اور یوگندر لیاداو منیشتی سعودیا نے اپنی وشیش پہچان بھی بنای تھی جسے بنانے کے لیے دھکانچ لوگ راج نیتی کی طرف چلے گئے اتنا ہی نہیں اپنی پارٹی بنا کر چناؤ بھی لڑے اور تیجریوال تو مکھے منتری بن بیٹھے ان سب سے خواہ ہو کر انہا ہجارے اس بار فونک فونک کر قدم رکھ رہے ہیں کسان کے جو پرشنے ہیں لوگ کا لوگائت کا پرشنے ہیں خلاؤں کا جو پرشنے ہیں یہ سماج اور دیش کے لیے بہت مہدر ہیں اس وشائے کے لوگ کر وہاں بیٹھے ہیں اور یہ ابھی جیسے نرندر موڈی سرکان آشواشن تو دیا کہ ہم سککہ میں آتے ہیں تو سامنے کمیڈے کا رکھ پر لاغو کریں گے جس کسان کے عمر ساٹھ سال ہے اس کے لیے ویشو شویدنا بنائیں گے یہ سب آشواشن دیا ہم ساڑے تین سال تک یہ سرکار کے ورد میں ترین بولا نہیں اور اتنے آشواشن دینے کے بعد نہیں کرتے تو مجبور ہو کر میں آج یہ آنشن پر بیٹھ گیا کہ ہماری مانگ ہوئے کہ جو آپ نے آشواشن دیا اس کو پورا کرو پھر آشواشن کیوں دیا صرف اوٹ لینے کے لیے آشواشن دینا اور اوٹ لینے اسی لیے جب آشواشن دیا تو پورا کرو جیسے ساٹھ سال کی عمر ہو کسانوں کو پینشن ملنا چاہیے جیس کسان کے گھر میں آئے نہیں اور اس کا کھیتک اکھپن میں کمی ہے ایسے کسان کو پینشن ملنا چاہیے اور پینشن بل پڑا ہے کیوں نہ کرتے ہیں یہ سب مان کو لے کر ہم لوگوں کو امدلن کریں وہیں خبر یہ بھی ہے کہ گجرات کے پارٹی دار نیتا ہاردی پٹل بھی انہ کے سمرتن میں دلی پہنچے ہیں دیکھنا ہوگا کہ اس بار انہ کے اس من سے اور کتنے نیتا کھڑے ہوں گے